ملک صاحب سلام علیکم کیا حال ہے بھی کیا حال ہے بھائی سب خیر اور کیسے ہوتے آنگے بچ کو دو دانے بار ہے آج تیم پر گھڑ دے ہوتا ہے اور سب خیر کم شمعی سناوائے کل کیسے ہوتے آنگے چلتا ہے بنوزان ساڑے ملک صاحب دانے صاحب نے پاکستان تو پاکستان کر جاتے لیکن ماشاءاللہ دورے باری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں میرے ویورز آپ سب دیکھوں گے تو آج میں دوستو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا جس شہر میں میں رہتا ہوں اس شہر میں ایک مزدور کی اجرت کیوں زیادہ ہوتی ہے دوسرے شہروں کی نسبت یعنی یہاں پر کوئی مطلب کاریگر ہو یا مزدور ہو سب دیر بیئے کے دوسرے شہروں سے واضح فرق ہوتا ہے بہت زیادہ ورق ہوتا ہے تھوڑا فرق نہیں ہوتا تیس چالیس پچاس ریال کاریگر لیبر کا آپ فرق ہوتا ہے سب دیر بیئے کے دوسرے شہروں کے نسبت کیونکہ یہاں پر وجہ کیا ہے آج ہم جانے گے اس ویڈیو میں دوستو رو بیرے بھئی میں ہوں یہاں پر آج سب دیر بیئے دمام شہر میں تو یہاں پر جو ایک مزدور ہے اس کی کم زکم تیس چالیس پچاس ریال تک یومیا پرڈے زیادہ مہتی ہے دمام شہر میں دمام اور جبیل شہر میں کیوں وجہ کیا ہے دوسرے شہروں میں بھی سب دیر بیئے میں رہتا ہے آدمی وہ بھی سب دیر بیئے شہر ہے یہ بھی سب دیر بیئے کا شہر ہے کیا وجہ کیا ہے اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دوستو یہاں وجہ ہے صرف اور صرف گرمی کے سب دیر بیئے کے دمام شہر جویل شہر میں دوسرے شہروں کے نسبت گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جس وجہ سے یہاں پر مزدوری بھی مزدور کو مجھلت زیادہ ملتی ہے یہاں پر اتنے مزدور میں ہی ہوتے جتنے کے دوسرے شہر میں ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دمام شہر میں مطلب آپ خود مزدور اپنے دہاڑی لیٹ سائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اتنے پیسے لینے ہیں مثال کے طرح میں جاتا ہوں کار کام کاریگر میں تو میں کہوں گا مجھے اتنے بیسے چاہیے ایک سو اتسی ریال چاہیے تو میں تب جاؤں گا تو دوسرے شہروں میں تو شاید ایسا نہیں ہے ٹھیک دار کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایک سو بیس ریال دیں گے ایک سو تیس ریال دیں گے لیکن دمام شہر میں ایسا نہیں ہے کیونکہ گرمیاں یہاں پر بیجن بہت تیز ہوتی ہے گرمی یہاں پر رتوہ بڑھتا ہے جس وجہ سے آدمی کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر یومیاں کے ریٹ بھی زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح کے سبتری بے کے دوسری شہروں میں اگر عام کاریگر کی بات کی جائے ٹیل والے کاریگر کی تبوگ لگانے والے کاریگر کی تو وہ دو سو ریال نہیں کماتا لیکن یہاں سودری بے کے دو شہروں میں دمام اور جبیل میں کماتا ہے دو سو ریال اچھے خاصے پیسے کماتا ہے چاہے کو تبوگ لگانے والا ہے چاہے کو ٹائل والا ہے جی اچھے خاصے پیسے کماتا ہے یہاں پر ہمارے ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ملک صاحب السلام علیکم کیا آلوی کیا آلوی سب خیر اور کی سوٹے آنے بچ دو دانے بار ہیں آج تیم پر کٹ دے ہو تیم اور سب خیر کام شمی سناو آج کل کی سوٹے آنے چل دا ہے بنوزام ساڑے ملک صاحب دانے صاحب نے پاکستان تو پاکستان کری جائے ماشاءاللہ دورے باری چلیں دوستو حمد اجازمتے کے اگلی ویڈیو تک نئے انفرمیشن کے ساتھ ہم حاضروں گے اللہ حافظ